بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دشان مسدیگی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان بانی پی ٹی آئی امران خان صاحب مفاہمت کے لیے تیار ہو گئے وہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی سے مفاہمت کرنا چاہتے ہیں اور وہ کیا سٹوڑی ہے اس پر بات کروں گا لیکن دوسری طرف حکومت نے بھی مران خان صاحب کے خلاف مقدمات درج کرنے کی تیاری کر لیا اور سنگین غداری آرمی ایک اور آرٹیکل چھے لگانے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ تمام خبریں آپ کا شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے جو کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو شیئر کرنے ضروری ہوتی ہیں میں نے کہا پہلے واقعہ سے کچھ شیئر کرلوں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہمائیہ تھی جن کی بڑی حمید ہے وہ عباستہ تھی امریکی صدارتی انتخابات میں ڈانالڈ ٹرم کی جیت سے اب ڈانالڈ ٹرم جیت گئے اور ڈانالڈ ٹرم کی ویڈیوز جو ہے مندریاں پہ ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی خبر کچھ بھی چیز جو ہے بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں ڈانالڈ ٹرم کی ایک ویڈیو وائیرال ہوئی جس کو ملینٹز ملے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے دھڑا دھڑا شیئر کیا ڈانال ٹرم کہتے ہیں میں جیت گیا ہوں اب میں ہے عمران خان کو چھوڑوں گا اور عمران خان کو رہا کروان گا ڈانالڈ ٹرم چلی تہریک انصاف کے لوگوں نے اس کو دھڑا دھڑا شیئر کیا ملینٹز میں اس کے بھیوز آیا دوسری ویڈیو بنای گئی تھی اس کے دوسری ویڈیو بھی ڈانالڈ ڈرم کی تھی جس میں ڈانالڈ ڈرم کہا رہا ہے کہ امران خان میرا دوست ہے میں امران خان کی مدد کروں گا اس میں تو انہوں نے حدی کردی بشرا بی بی اور فراغو کی زندہ بات کے ناری بھی لگا تھی بہرحال پاکستان تاریخ کے ساتھ کے لوگ میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں ان کو سلامی پیش کر سکتا ہوں شکر ہے انہوں نے ڈانالڈ ڈرم کو امران خان صاحب کے ساتھ جو اڈیالا جیل میں نے دکھایا کہ اڈیالا جیل کے باہر کھڑے ہوئے ڈانالڈ ڈرم امران خان صاحب کو نکال کے باہر لے کر جا رہے ہیں تو میں نے کہا تھوڑا سا یہ بھی آپ کے شیئر کر دوں کیونکہ میری بات کا اکثر لوگ نراز ہوتے ہیں تو اب یہ کیا ہے کہ میرے کمنٹس میں ضرور جواب کریے گا تو اب یہ کیا معاملہ ہے مجھے ضرور بتائے ہیں اچھا بات کر رہا تھا کہ اب پہلے میں آیتا ہوں حکومت کی طرف ہے حکومتی کاروائی اب مسلسل عمران خان صاحب کے جو ان کا افیشل اکاؤنٹ ہے جس کو جو ہے جبران لیاز امریکہ سے جو ہے آپریٹ کر رہے ہیں اس سے مسلسل پاکستان کے جو ہے اداروں کے خلاف جو ہے جو باتیں کی جا رہی ہیں جو عوام کو اپنے اداروں کے خلاف ریاست کے خلاف جو بغاوت پر اکسایا جا رہا ہے اس پر اب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان لوگوں خلاف جو ہے سکت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی دیر سے تو افیشل اکاؤنٹ عمران خان صاحب کا ایتا ہے عمران خان صاحب نے اس سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا یقینی طور پر عمران خان صاحب کا ہی استعمال کرتا گاؤنٹ ہے جو وہاں سے بیٹھ کر آپریٹ کیا آتا ہے اور پاکستان کی خلاف سالتے شکریہ کی جاتی ہیں اب وزارت داخلہ بقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے آرٹیکل چھے کے تحت جو ہے مقدمہ سلایا جائے گا اور نہ صرف یہ بلکہ جو فیض حمیس صاحب ہیں جن کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت آپ کو پتا نا جو ابھی وہ آرمی کی تحویل میں آرمی ایکٹ کے تحت اور ان کا کوڈ مارشل ہونا ہے تو اب یہ ہے کیا جو بغاوت کا مقدمہ جو ہے جو آرٹیکل جو آرمی ایکٹ کے تحت جن کے خلاف جو مقدمات درج ہوں گے آرٹیکل چھے لگے گا ایک تو یہ کہ آپ جو ہے ریاست کے خلاف بغاوت کریں دوسرا یہ ہے کہ آرمی میں ہی آپ اپنے جو ہے اپنا ڈیوائٹ کریں اپنے نچلی سطح کے جو افتران و الکار ہیں ان کو اپنی چیف کے خلاف اپنی کمان کے خلاف جو ہے ان کو ڈیوائٹ کرنے کی کوشش کریں ان کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے اس کے علاوہ اپنے چیف کے خلاف آپ جو ہے سادش میں جو ہے شامل ہو تو فیض حمیس صاحب کے خلاف یہی معاملہ چل رہا ہے اور ان کے ساتھ اگر سیویلین سیویلین کوئی شامل ہے جو ان کی جو رہنمائی کر رہے ہیں یا جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی آرمی ایک کے تحت ہی مقدمہ چلنا ہے اور جو آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کیونکہ سیویلین ہے وزیر آدم بھی رہے ہیں تو کیونکہ کوڈ مارچل ہونے فیض حمیس صاحب کا تو عمران خان صاحب کے خلاف بھی یہ سارے مقدمات آرمی ایک کے تحت جو ہے چلنا ہے تو اب فیصلہ کر لیا ہے اداروں مقدمہ چلائے گا دوسری طرف جو آرمی ایکٹ والا معاملہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بھی جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ چلائے گا دوسری طرف جو آرمی ایکٹ والا معاملہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بھی جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے مقدمات جو ہے مقدمہ تو سمجھیں درجی ہے ان کے خلاف جو ہے کاروائی کی جائی تو اب عمران خان صاحب اور پاکستان تیلیگن صاحب کے لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے ان کو سمجھایا گیا ہے کہ خدا آپ ریاست کے خلاف بات نہ کریں اگر ہم بات کریں علیمہ خان نے بھی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب نے پیغامج وایا ہے کہ یہ لوگ تم پر مسلط ہیں باہر نکلو اور ڈیڑھ سال سے لوگ تمہارے پر جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں مطلب لوگوں کو باہر نکال نہ لکھائیں نا آپ جو ہی ان کی غلامی جو ہے غلامی سے نکلو برنہ تمہیں ساری زندگی غلام رکھیں گے اب ریاست یہ سب کرے گی لیکن دو تین دن کا انصدار کرے گی اب اسی نو تاریخ کا ان کا جلسہ ہو جائے پاکستان تاریخ انصاف کا کیونکہ اس میں علیہ مین گنڈابور کفن بان کر آ رہے ہیں اور جرگے کا نام دیا ہے کہ جو ہم احتجاج کر رہے ہیں اور یہ اس کو جو ہے ہم جرگے کا نام دیا ہے انہوں نے بہرحال اب یہ کر دیں اور جلسہ تین دن کا اور جیسی نو تاریخ کو جلسہ ہوگا اس میں اگر انہوں نے کوئی ریاست مخالف باتیں کی تو یہ حقینی طور پر یہ تو باہر ہیں لیکن عمران خان صاحب کے لئے مشکلات پیدا کریں گے اور ساتھ میں ان کے ساتھ بھی اب وہ ہوگا کہ یہ لوگ یاد رکھیں گے اچھا دوسرے میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اس کی جو ہے اب کافی عرصے بعد میں علی محمد خان صاحب سے اب ہوئی ہے ملاقات جیل میں اور علی محمد خان صاحب آپ کو دیکھ سلجے سیاستدان ہیں اور میں خود ان کو پسند کرتا ہوں کیونکہ پاکستان تاریخ انصاف کے وہ اچھے چہرے ہیں جن کو سب پسند کرتے ہیں میں خود ان کو پسند کرتا ہوں کہ انچہائی سمجھدار سلجے سیاستدان ہیں مطلب سیاست سیاست کی طرح کرتے ہیں جس طرح سے دیگر جو سیاستدان ہیں پاکستان تاریخ انصاف کے جو لیڈرز ہیں وہ کس طرح سے آپ کو ان کے بیانات دیکھیں جن کو بات کرنے تک کی تمیش نہیں ہے لیکن علی محمد خان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ آخری وقت تک کھڑے رہے اور عمران خان صاحب کو یقینی طور پر ایسے مخلص لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا جو کہتے ہیں پیرا شوٹر جو آگئے ہیں تو ان کو ترجیح دینا چاہیے عمران خان صاحب کو اپنے نظریاتی لے ان کو پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے اور ان لوگوں کو موقع دینے ان میں سالی محمد خان صاحب ایک ہے علی محمد خان صاحب کی کافی عرصے بعد عمران خان صاحب سے جیلوں ملک آتی انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا سب سے پہلے ہمیں اپنی پالیسی تبدیل کرنے چاہیے اب احتجاج دھرنے اور اس سے اب اگر آپ اس بیانیے پر کھڑے رہیں گے تو یقینی طور پر آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا اور کیونکہ یہی توقع کی جاری دینا پہلے تو ان کو امید دو امید نے نظر آ رہی تھی ایک تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے یہ امید نظر آ رہی تھی دوسران کو بتا تھا کہ اگلے سال جو ہے آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے نئے آرمی چیف جب آئے گا اس کی آپ کو ملتا ہے تمام سرویسز کی جو ہے مدت ملازمت جو ہے پانچ سال کرتی تو اب ان کو کہیں سے ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا تو علی محمد خان صاحب نے یہی دیکھ کے عمران خان صاحب کو سمجھا ہے کہ اگر آپ نے مخالفت کرنی ہے اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ حکومت ہی کریں آپ پہنچ کی نہ کریں پہنچ سے ہم نے جو ہے کسی طرح نہیں بگاڑنی کیونکہ ہم ریاست سے بگاڑیں گے اور ایک طرح اگر آپ کی محبت میں پاکستان کو ہی برباد کر دیں گے تو ہم ہمیں ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا تو بہر حال عمران خان صاحب نے جو ہے علی محمد خان کی بات سے اتفاق کیا ہے اور انہوں نے تاکہ فوج سے جو ہے ان سیاستدانوں کی حمایت چھوڑ دیں تو اور اگر یہ حمایت چھوڑتی ہے تو یقینی طور پر عمران خان صاحب ان کی حمایت کرتے نہ رہیں گے اور کچھ دنوں میں دیکھ لیا ہے سکتا ہے عمران خان صاحب کو جانے سے آرمی کو پہلے ہی بہت سارے پیغامات دیے گئے ہیں اپنے کئی ویلاغ ماتا جو ہوں کہ عمران خان صاحب این ارو مانگ رہے ہیں لیکن عمران صاحب مہنیر صاحب اور دیگر جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ عمران صاحب کو جو ہے این آر او نہیں جانے امران صاحب مانگ رہے ہیں عمران صاحب کو کوئی ریلیو ملے ہیں وہ ڈٹا ہوا ہے وہ نہیں جو کہ وہ نہیں گرہ اب عمران صاحب کے جو انا صاحب سیاست سے لڑکے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے لہذا آپ جو ہے یہ بیانبازی بند کریں انتشار کی سیاست ختم کریں تو عمران خان صاحب بھی اقین طور پر پیغام ان کا یہ ہی دیکھے یہ آئے گا کہ اب جو میں نفرت کی اور بغاوت کی اور خاص طور پر انتقام کی سیاست میں نہیں کروں گا اب جو معاملہ چل رہے ہیں جس کو چلنے دیا جائے گا اسی سسٹم کو لے کر آتے ہیں تو ہم اسی سسٹم بھی سمجھایا کہ اس طرح سے آپ وزیراعظم نہیں بن سکتے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں رات و رات میں باہر نکلوں اور جا کے وزارت عظمہ کی سمال لوں مجھے لے تو ایک پروسس ہے اس پروسس کے تحت ہی آپ وزیراعظم بنیں گے تو ساری چیزیں عمران خان صاحب کو سمجھائی گئی ہیں اور جو ذرائع سے خبر ہے عمران خان صاحب کو تمام چیز سمجھ میں بھی آگئی ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ مل رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن علی محمد خان صاحب نے اکیمی کورپ جو سمجھایا ہے وہ عمران خان صاحب کے سمجھ میں آگیا ہو اور اگر عمران خان صاحب علی محمد خان صاحب کی بات نہیں مانتے تو میں نے بتایا کہ اپنی پوری تیاری کر کے بیٹھی ہوئے نو تاریخ کو اس کا سامنے آئے گا اور عمران خان صاحب کی زبان بندی پہ اچھی میں اپنے پیشلے بیلاؤں گا تھا دیالا پیش